پربو نے اپنی جان کی قربالی کیوں دی؟ پربو کو چوک قربالی دینا پڑا یہ اس لیے یہ یہ یهودی پرمبرہ کے انسار یہ یهودی پرمبرہ کے انسار رکت پات کے بنا کسی کی مکتی سمبو نقی ہوتی تھی پرانے زمانے میں یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ کوئی بھیڑ کو بکری کو بچڑے کو بلیویدی کے سامنے لے جا کر مارتے تھے اور اس پچڑے یا بکری کا رکت اس بلیویدی پر اور لوگوں کی اوپر چڑکتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے کرنے سے ان کے پاپوں کی چمع ہو جاتی تھی پھر بھی ان کو پورے طرح پاپوں کی چمع نقی ملتی تھی ان کو ہر بار ہر سال پردھانی عادت کو یعنی میرے جیسے پھادر کو اس پمیتر سال میں پرویش کر یہ قائل کرنا پڑتا تھا بار بار یعنی سال بر ایک بار بچرے یا بکرے کو مار کر اس کے رکت سے لوگوں کو شد کرنا پڑتا تھا مگر نئے بیدان میں پرویش سامسی نے سویب اپنے جیون کو ارپن کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ پرانے بیدان میں پیڑ بکریوں کے رکت سے تم لوگ کو شد کیا جاتا تھا پھر بھی تم لوگ شد نقی ہوئے تھے اپنے یہ بیدان میں یشور نے پیٹا نے مجھے سنسار میں اس لیے بھیجا کہ میں اپنے رکت بہا کر تم لوگوں کی پاپوں کی مکتی کے لیے میں اپنا جیون ارپیت کروں تاکہ پربو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو پاپ سے مکت کریں بائبل میں ایسا لکھا ہے پربو یسیٰ مسیلی ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے جیون کو ارپیت کر دیا پربو سرگ میں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو مکتی دلا سکتے تھے پھر بھی رومیوں کے ناپتر میں ایسا لکھا ہے پتہ نے چاہا کہ یسیٰ مسیلی اپنے رکت بہا کر اپنے جیون گوا کر اپنی پرجا کو بچائے یشور نے نقی چاہا کہ یسیٰ مسیلی اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں کو اپنی طرف کھیچ لے یشور نے نقی چاہا کہ پربو یسیٰ مسیلی اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں کو اپنی طرف کھیچ لے یشور نے کیا چاہا یشور نے یہ چاہا کہ پربو یسیٰ مسیلی دنیا میں آ جائے لوگوں کی دکھ تکلیفوں میں پرہشانیوں میں کشتلوں میں ہر پرکار کی بھی پتی بھی ان کے ساتھ دیکھ کر ان کے ساتھ رہ کر ان میں سے ایک بن کر پاپ کو چھڑ کر ہر باتوں میں انسان کے سمان بن کر عیشور کے پتری سمسے دوسروں کے پاپوں کی چھنا کے لیے اپنے جیون کو ارپیٹ کریں میرے پیارے بند ہو مجاک کی بات نہیں ہے آپ کو کبھی مجاک لگا تو میں آپ معافی چاہتا ہوں جب میں بردر تھا میں بشب سوس میں بیڑے بشب جی کے ساتھ ریجنسی کر رہا تھا بشب جی نے مجھ سے کہا تھا آپ کا ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا میں کرسپس کے بعد جنوری میں ان کو ایسا لگا بشب جی نے مجھے پاس میں بھلا کر بیٹھا دیکھو باقی سب بردر اللہ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اگر میں تمہارا ٹرانسفر نہیں کروں تو کسی کو برا لگے گا اسی لئے بڑے بشب جی نے مجھ سے کہا ایک کام کرو آپ تین مہینے کے لئے مانا کراور بہت دور ہے نرسک لڑکے پاس میں وہاں جاؤ میں سہرش میں نے سکار کر لے بڑے بشب جی کا آدیش ایشور کے آدیش کے برابر ہے میں نے لیا آج بھی بے جندہ نہیں رہے پھر بھی ان کا وچن ان کی زبان اور ان کے آدیش میں صرف آنکھوں پر لیتا تھا وہاں ایک لڑکا تھا وہ شام شام کو میرے پاس آتا تھا اور بھول گر پر دلجی چلو ہم گاؤ گوبنے جاتے اور حقیقت بولوں اس سے ہی میں نے بہت کچھ سکھی ہے ہندی بھی اس نے مجھے سکھائی اور اصرح سچ بولو تو گالی بھی اس نے سکھائی اس نے کہا بردر جی آپ کو گالی بھی سکھنے کی ضرورت ہے میں نے پوچھا کیوں تو بولا کوئی آپ کو گالی بکھے تو کم سے کم سوچتو پڑے آپ اس نے گالی بھی اس نے ایک کے کر کے جن گن کے مجھے سکھائی آج تک مجھے یاد ہے میں بتا نہیں ہوں پھر بھی مجھے یاد ہے وہ ایک بار مجھے لینے کے لیے میرے پاس آیا شام تو میں نے دیکھا اس کا سر پہ سر کا منڈن کیا ہوا تھا میں نے پوچھا گوپال کیا ہوا کہ نے سر کا منڈن خواہ تو بھلا میرے گھر پہ کوئی شان تو توڑا سا بال ایسا لمبہ رکھا ہوا ایک چھوٹی چھوٹی سی ایک چھوٹی میں نے کہا مجھاک میں کہا تمہارے بار بار نائی جو ہے اس کو کٹنا نہیں آتا ہے میں نے بار بار کٹنا نہیں آتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی تمہارے سر پہ چھوٹی تو اس نے کہا بردر جی یہ تو یہ چھوٹی اس لیے رکھی ہے کہ ہم لوگوں کا ماننا ہے ہمارا بشواہ سے کہ مرنے کے بعد ایشور ہماری چھوٹی پکڑ کر چھوٹی پکڑ کر ہم کو اوپر کیچ لیں تو میں نے کہا یا بہت گزاب کی بات ہوگی جن کے چھوٹی نہیں ہوگی ان کو مکتی نہیں ملے گی مطلب لڑکی لوگا آرام سنگتی میں لیکن بھو کمی چھوٹی ان کو پکڑ کر ایشور اوپر کھچ لیں کہ ہم لوگا کیا ہوگا ہمارا بار چھوٹا چھوٹے میں نے مجا کی پھر میں سوچ رہا تو اسی دن سے میں سوچ رہا لگاتا ہمارا ایشور ایک ایسا ایشور نہیں ہے جو اوپر بہت کر ہماری چھوٹی کھچ کر ہم کو اوپر لے جائے ہمارا ایشور ایسا ایشور 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 میں اتر کر آئے تھے اور ہمارے ساتھ رہا ہمارے سب پرکار کی بپتی انہوں نے جل لی آج کے وانچن میں آپ نے سنا آپ لوگوں کے روگ اپنے اوپر لیتے تھے وہ آپ لوگوں کے پاپوں کے کارن لگے ہوئے تھے وہ سواجہ بیمار لکھی کہ آپ کے کارن وہ بیمار ہوئے تھے آپ لوگوں کے پاپوں کے کارن ان کو دند ملا تھا تو ہم لوگوں نے پرکو ایسا مسیح کو پروس پر چڑھایا ہم لوگوں کے پاپوں نے پرکو ایسا مسیح کو پروس پر چڑھایا پھر بھی پرکو ایسا مسیح نے منہ آج کے اس بیورن میں آپ لوگوں نے سنا تین بار پرکو اپنے پتہ سے پرارتھنا کرتے کیا پرارتھنا کرتے آپ نے سنا کھے پتہ اگر ہو سکے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے یہ بیپتی مجھ سے ٹل جائے آخری میں وہ کیا کہتا ہے پرارتھ کے آخری میں کیا کہتا ہے پھر بھی پھر بھی میری ایچا نہیں تیری ایچا پوری ہو ایک ہی ہے ایسا مسیح وہ سویم چاہتا تھا کہ میں اس سے بھاگ جاؤں پھر بھی انہوں نے کیا سوچا مجھے کس نے بھیجا پتہ نے بھیجا کیوں بھیجا اس دنیا کی یک جان کو عرفی کرنے کے لئے بھیجا تو اس جمعہ داری سے بھاگنا میرے لئے ٹھیک نقی ہوگا پربو عیسیٰ مسیح نے اپنے جیون کو ہمارے لئے ایک بلی کے پکرے کی طرح ارپی کر دیا آج کے پہلے واضح میں آپ نے سنا پربو عیشور عبراخیم کو بلاتا کہتا ہے تمہاری سنتدی آسمان کی تارے جیسے اور اسے آپ نے ساگتر کے بالو جیسے اتنے بڑی ہوں گی تمہاری سنتان نبے سال پار ہوئے سو سال ہوگے عبراخیم کو کوئی بچہ نہیں ہوا کوئی سنتان نہیں ملی تو کیسے ہوگا عیشور کا وچن پورا آخری میں سو سال سو سال سوہر میں عیشور نے عبراخیم کو ایک پتر دیا اساگ نامت ایک پتر دیا اور وہ بارہ سال کا تھا تو پربو عیشور عبراخیم سے کہتا عبراخیم تمہیں کام کرو میں نے تمہیں ایک پتر دیا میں نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا تمہاری سلطان نہیں بڑھ جائے مگر بیٹا تمہیں کام کرو اس ساتھ کو پکڑو موریا نامت پروت لے جا پہاڑ پر لے جا اور اس کو میرے لئے بلی چلا آپ ہوتے تو کیا کرو کتنے سال مانگ رہے کے بعد عیشور نے ایک سلطان دی ہم کو عیشور نے ایک بچہ دیا اور اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ اس کو مارو عیشور نے کیا کہا تیری چھپوری عیشور اس کو لے گیا اور اس کو باند لکڑی کے ساتھ اس کو باند بلی بیدی پر رکھ دیا اور مار نے چھپ میں چوری اٹھائی تو کیا ہوا عیشور سمپریت ہوگی عیشور کش ہوگی کہ یہ میرے لئے اپنے بیٹا کو بھی مار نے کیا تیار ہے عیشور نے ابراہیم کو کہا اس کو مت مار اور ابراہیم نے کیا دیکھا جھاڑی میں سنگ میں فسے ہوئی سنگ سے فسے ہوئے ایک میڑے کو دیکھا عیشور نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو مار دو عیشور نے بیٹے کو عیشور نے بچا دیا مگر ادھر کیا ہوا جب عیشور کی بچے مگر عیشور نے اپنے پتر عیسی مسیح کو ایک بیٹے بکرے گروب میں چڑھا دیا مر نے دیا عیشور نے ہم کو یہ بتانا چاہا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہم عیشور کی پیاری سنطان ہیں عیشور ہم کو کبھی نہیں چھوڑے گا اپنے پھتر کو بھی بیلی چڑھا کر پربو عیشور ہم کو بچائیں گے وہ عیشور ہم کو کبھی چھوڑے گا نکی چھوڑے گا مردیو کے لیے پاپ کی لیے گلامی کے لیے پربو ہم کو نہیں چھوڑے گا اس لئے پویتر بائیبل میں پشت اس کا سربناش نہ ہو بلکی انت جیون پرابت ہو جا آدم کے آدم کے پاپ کے کارن ہم لوگ سورگ سے باہر ہوئے جنت سے ہم دور ہوگئے تھے عیشور نے ہم کو دنیا میں بیجا کر آج جتنے بھی بچے جو بھی امسان دنیا میں جنم لیتے سب پاپ ہیں آدم ہمارا اصلی دیش نہیں ہمارا اصلی دیش کیا ہے سورگ ہے یہ سورگ دام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں پردیش ہیں پرواسی ہیں اس لیے فیسیل کے نمپتر ملکے اب سے آپ لوگ پردیش یا پرواسی نقیق ہوں گے تم لوگ پرواسی یا پردیش نقیق ہوں گے اب سے مطلب کب سے کب سے آپ جانتے ہیں آپ سند پر اس نے لکھائے اب سے آپ لوگ پردیش یا پرواسی نقیق رہے کب سے بولنے کی ہمت ہوئی چیئے آپ کب سے آپ رہی ہیں جب سے پروای اس مسیح نے اپنا جیون ہمارے لئے گوا دیا تھا جب سے انہوں نے اپنا ریکت ہمارے لئے بہا دیا تھا جب سے انہوں نے ہمارے اپنے ان کا جیون ایک بلی بکری بلی کے بکری کی طرح ہمارے لئے چڑھا دیا تھا تب سے یعنی حسن اسی کی مرکی ہونے کے اسی دن سے ہم لوگ کسی کے گلام نہیں پردیش نہیں پرواسی نہیں بلکی کون ہیں پھر ہم کون ہیں آپ لوگ پردیش یا پرواسی نقی رہے بلکی سنتوں کے ساتھ رہنے والے اور ایشور کے گھرانے کے سدسی بن گئے ہیں کون بن گئے آپ ایشور کے گھرانے کے سدسی بن گئے ہیں ایشور کے گھر کے سدسی یعنی ایشور کے پتر پتریا بن گئے ہیں اس لئے رومیوں کے نام پتر میں گلاتیوں کے نام پتر میں سند پلس بار بار یہ کہتے ہیں اب سے تم سینے تال کر کھڑے ہو جاؤ اور ایشور کو پتا کر پکارو اب بات کر پکارو پرانے بدان میں اسرائیل لوگ کبھی ایشور کو پتا کے روح میں نقی پکارتے تھے ان کو ہمت نقی تھی اور ان کا ڈرک پیدا ہوتا تھا ان کے من میں جب ایشور کا نام لیتا تھا کیونکہ ایشور اس کے بیچ میں ایک پتا پتر کا سمبند نہیں تھا مریسہ مسی نے توٹے ہوئے سمبند کو پھر سے جوڑا اور پردو ایسا مسی نے اپنے رکھ سے ہم لوگ جیسے میلے کا پاک دھو ڈال کر ہم لوگ پویتر بنایا ابھی ہم سنے تان کر کھڑے ہو سکتے اس طرف دیکھ کر خروف کی اور دیکھ کر ہم پتا کو ایشور کو پتا کے نام سے پکار سکتا ہے اس کا بہو کڑا ادارت سنتی یوہر کی سنٹی یوہر کی کم سے کم سند اکیلے سندی یوہر جب میں کم سے کم ایک سو تھیتر بار پتا شبد کا پریوک کیا گیا ہے آپ جانتے چار لوگوں نے سندی یوہر لکھا سند مانتی سند مارکوس سند لوکس اور سندی یوہر اور سندی یوہر سندی یوہر میں آپ کو پتا شبد زیادہ سند کے بارہ چلوں میں ایک تھا جو پریوی سند کے اندیم بھوج کی بیلہ میں اس کی چھانتی پر لیٹے ہوئے سوتے ہوئے اس کی چھانتی کی سینے کی گرمی کا محسوس کیا تھا اس یوہر میں لکھا ہے یشور کو پتا کی روح میں پکارو کیونکہ آدھگیار تم کو ملا گے تم کو حق ملا گے حصے ربو عیسی مسی سے اسی کو کہتے پرنی شکروار ہم دیکھتے کہ لوگ دنیا میں عشور کی مرتے ہیں میں نے کہا ربو عیسی مسی کہتے تم میرے لیے جیو دوسروں کو جینے دے اور دوسروں کے لیے میری طرح تم لوگ دوسروں کے لیے